بیلشیر عادل کالون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے قانون ہیں انہیں شامل گفتگو کر لیتے ہیں بیلشیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فیصلہ موطل کر دیا گیا ہے جو کہ ملٹری کوٹس میں ٹرائل کے حوالے سے آیا تھا اور کہا ہی گیا کہ جنوری کے تیسری ہفتے سے دوبارہ سے اس معاملے پر کارروائی شروع کی جائے گی ایک تو یہ بتائے گا کہ قانونی نکتہ نظر سے آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس حکم نامے کو خصوصاً جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور جو اس میں بیس بنائی گئی تھی ایک بنیاد بنائی گئی تھی اس ٹرائل کے لیے کہ جی بنیاد انسانی حقوق اس میں شامل ہیں فیر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے وہ تمام کی تمام چیزیں اب انہیں دوبارہ سے دیکھا جائے گا یہ تینکیو ویئی مچ بلکل یہ آج اتفاق سے میں سیرنگ میں موجود تھا اور اس میں جاتے ہی اعتراضات اٹھائے گئے تھے لطیف خوصہ صاحب کی طرف سے اور آگے اعتراض احسن صاحب کی طرف سے کہ جی اس بینک کے ہمیں کونسٹیوشن پر اعتراض ہے یہ پہلے سنا جائے لیکن اس بینچ نے وہ بھی نہیں سنا اور اس کے بعد یہ بڑا عجیب فیصلہ اس طرح سے ہے کہ ابھی تک اس میں ڈیٹیل جیجمنٹ نہیں آئی شارٹ آرڈر ہے تو شارٹ آرڈر پہ ہی نیچے والا فیصلہ کلمرار دے دینا اور یہ میری سمجھ سے باہر ہے بہرحال یہ جو بھی انہوں نے بحیثہ کی ہے اس وقت جب یہ بہرحال کیل رہی تھی اس وقت یہ ججز کے سامنے سے یہ یہ بات ضرور آئی تھی کہ جی آپ کمت کم فیصلے کا مکمل ہمیں ریزنز تو ملنے دیں تاکہ ریزنز مل کے پھر ہم کوئی کرتے ہیں دیکھیں جی جیجمنٹ جب بھی کوئی اوپر والا کوٹ موطل کرتا ہے اس کی کوئی پرائیما فیشہی آپ کو ریزن دینی پڑتی ہے کہ جی نیچے والے عدالت نے فیصلہ جو موطل کیا اور جو نیچے والی عدالت نے فیصلہ کیا ان کے خلاف یہ 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 پرائیما فیشہی ہم اسے کہتے ہیں قانونی زبان میں گراؤنڈز اویلیبل تھے اور ان گراؤنڈز پہ یہ فیصلہ جو ہے موطل ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ جب ڈیٹیل ہیرنگ کرتے ہیں تو اس میں مزید یہ چیزیں لیتے ہیں لیکن اس وقت ان کے مین ملٹری کوٹس کی ڈیٹیل جیجمنٹ آئی نہیں تھی اور اس کے آنے سے پہلے ہی موطل کر دینا یہ بھی عجیب بات ہے اور ساتھ جاتے ہی سب سے پہلے اعتراض بھی جسیس جوہات خاجہ صاحب کی طرف سے ایک سی ایم دائر کی گئی تھی ان کی طرف سے اعتراض آیا تھا اور جو باقی لوگوں نے بھی کہا کہ پہلے اس کی جج کی یہ جو بینٹ کی کانسٹیوشن ہے اس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے اور یہ پہلے سنا چاہیے لیکن عدالت نے ان کی وہ ابجیکشن بھی نہیں مانی اور یہ کمپلیٹ ان کی بات کی سنکے موطل کر دی ٹھیک ہے تو اب یہ جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ جب پہلے یہ معاملہ آیا تھا سیویلینز کا ملٹری کورڈ میں ٹرال کے حوالے سے تو بنیاد انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی گئی تھی پھر کہا گیا تھا کہ جی کانسٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل ٹین فیر ٹرال کا حق دیتا ہے یہ تمام تھا چیزیں انہیں بیس بنایا گیا تھا تو اب بھی انہی چیزوں کو بیس بنا کر آگے چلا جائے گا دیکھیں جی یہ تو کہنا بڑا پری میچور ہے کیونکہ وہ مین جو فیصلہ تھا جیسے میں عرض کر رہا تھا اس فیصلے کی شورٹ آرڈر آیا ہوا تھا اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر آیا نہیں تھا ڈیٹیلڈ آرڈر میں یہ ساری جو جن جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا مجورٹی نے اس نے اب کی فیصلے کے پیچھے اپنی ریزنز دی دی ہونی تھی ان ریزنز کو دیکھے بغیر ہی آگے یہ معاملہ چل پڑا ہے اور یہ معتل ہو گئے اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس میں کیا ایسی بات ہو جب میں اس ہیرنگ میں موجود تھا تو میں تھوڑا سا سرپرائز تھا کہ اس کے کیس کی بہت میرٹس میں جا رہے تھے کہ یہ میل ہے یہ میلٹری کوٹس کیسے بن سکتی ہے رائٹ آف ایر ٹرائل اس پہ جو دوسرے وقلہ تھے انہوں نے اعتراض بھی اٹھایا کہ ہم میل کیس کے اندر جا رہے ہیں ابھی میل جو فیصلہ ہے اس کی ریزنز نہیں ہیں کوئی خاص اس میں ریزنز سامنے نہیں آئیں بہت شکریہ بیشر عادل کالون صاحب بمہارے قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پارے میں اپنی رائے کا احسار کرے تھے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی موسیقی